السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ گھریلو امور میں خواتین کے لیے قدم قدم پر بشارتیں ہوتی ہیں بلکل عورتوں کے لیے ثواب کا ڈھیر کا ڈھیر لگ جاتا ہے اگر عورتیں چھوٹی چھوٹی باتیں سیکھ لیں اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں اب میں آپ کو کچھ باتیں بتا رہا ہوں کہ عورت کس طریقے سے عورتیں ثواب کماتی ہیں ایک حامل عورت کی دو رکعات کی نماز بغیر حامل عورت کے اسی رکعاتوں سے بہتر ہے اسی رکعاتوں سے یعنی ایک وہ عورت جو حاملہ ہے اور ایک وہ عورت جو بغیر حاملہ ہے بات سمجھے یعنی جو عورت حاملہ ہے اگر وہ نماز پڑھ رہی ہے جو عورت حاملہ ہے یعنی وہ عورت جس کے پیٹم بچہ ہے ایک وہ عورت جس کے پیٹم بچہ نہیں ہے غیر حاملہ ہے اگر حامل عورت نماز پڑھ رہی ہے تو اس کو اس کی دو رکعتیں اسی رکعتوں کے برابر ہوتی ہیں یعنی جو عورت جس کے پیٹن بچہ ہے اگر وہ نماز پڑھتی ہے اس کی دو رکعتیں اسی رکعتوں کے برابر ہوتی ہیں بتائیے کتنا بڑا ثواب ہے اب آگے سنیں جو عورت اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ ایک ایک دودھ کے قطرے پر ایک ایک نیکی ایک ایک نیکی عطا فرماتے ہیں تو سارا سواب تو عورتیں کمہ رہی ہیں چھوٹی چھوٹی بس اللہ تعالیٰ تو بخشنے کے بہانہ ڈھونڈتا ہے اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ کسی طریقے سے گناہ میں نہ فسے میرا بندہ بندہ یا بندی کسی بھی حال میں گناہ سے چھٹکار پا جائے اللہ تعالیٰ تو بخشنے کے بہانہ ڈھونڈتے ہیں آگے دیکھیں جب شوہر پریشان حال گھر آئے اور اس کی بیوی اس کو مرحبہ کہے جب شوہر پریشان حال گھر آئے یعنی کام کی نیت سے گیا تھا کام ملا نہیں یا کسی اور نیت سے گیا تھا کسی اور کام کی وجہ سے گیا تھا وہ کام ہوا نہیں تو پھر پریشانی ہو جاتی ہے اور شوہر کے دماغ میں ٹینشن ہوتی ہے تو ٹینشن کے ساتھ وہ گھر میں آ رہا ہے اور عورت اس کو خوش مزاجی کے ساتھ محبت سے مرحبہ کہے پیار دے محبت دے تو عورت ایسی محبت کے مرد کو سکون پہنچے ایسی محبت کے مرد کو سکون پہنچے اور تسلی دے تو اللہ تعالیٰ اس عورت کو اس عورت کو دو جہاد کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں بتائیے کتنی بڑی بات ہے اسی طریقہ سے جو عورت اپنے بچے کے رونے سے رات بھر نہ سو سکے جو عورت اپنے بچے کے رونے سے رات بھر نہ سو سکے اور ظاہر تھی بات ہے ماں اپنے بچے کے لیے بیتاب رہتی ہے بچہ پریشان کرتا ہے بار 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 لیکن ماں پھر بھی اتنی محبت کرتی ہے اپنے بچے سے یعنی اگر بچہ پیشاب کر دیتا ہے تو پیشاب کی جگہ خود لیٹ جاتی ہے بچے کو دوسری جگہ سوکھی جگہ میں لٹا دیتی ہے تو ماں کی قربانی عجیب ہوتی ہے تو اللہ تعالی نے سواب بھی بڑھا دیا ہے کیونکہ بچہ جتنا پریشان کرتا ہے ماں کو اللہ تعالی کے ہاں اتنی درجات اس کے بڑھتے ہیں جو عورت اپنے بچے کے رونے سے رات بھر نہ سو سکے اللہ تعالی اس کو بیس غلاموں کو آزاد کرنے کا جارتہ فرماتے ہیں یعنی جو عورت اپنے بچے کی وجہ سے رات بھر نہ سو سکے بچے کے ساتھ بچے کی وجہ سے وہ سو نہیں پا رہی ہے کتنا بڑا عجرہ سواب اللہ تعالی چھوٹی چھوٹی باتوں پر اتنا بڑا عجرہ سواب اللہ تعالی تا فرما رہے ہیں اور سنیے جو شخص یعنی جو شہر اپنی بیوی کو رحمت کی نگاہ سے دیکھے یہ بات مردوں کے لئے ہے یعنی جو شہر اپنی بیوی کو رحمت کی نگاہ سے دیکھے جو شہر اپنی بیوی کو رحمت کی نگاہ سے دیکھیں اور بیوی شوہر کو رحمت کی نگاہ سے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ دونوں کو رحمت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں بتائیے مطلب جو مرد اپنی بیوی کو محبت کی نگاہ سے رحمت کی نگاہ سے اچھی نظروں سے پیار بھری نظروں سے دیکھیں اور عورت بھی اس کو اسی طریقے سے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر رحمت برساتا ہے اور رحمت کی نظروں سے اس کو دیکھتا ہے اسی طریقے سے جو عورت اپنے شوہر کو اللہ کے راستے میں بھیجے جو عورت اپنے شوہر کو اللہ کے راستے میں بھیجے اور خود گھر میں آداب کی ریایت کرتے ہوئے گھر کے اندر رہے وہ عورت مر سے پانچ سو سال پہلے جنت میں جائے گی پانچ سو سال پہلے جنت میں جائے گی پھر سنیے جو عورت اپنے شوہر کو اللہ کے راستے میں بھیجے اور گھر کے اندر آداب کی ریایت کرتے ہوئے رہے یعنی مرد کی کسی بھی امانت میں خیارت نہیں کیے اور گھر کے اندر پیار محبت سکون سے رہے اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرے تو وہ عورت اپنے مرد سے پانسو سال پہلے جنت میں جائے گی وہ عورت مرد سے پانسو سال پہلے جنت میں جائے گی اور ستر ہزار فرشتوں اور حوروں کی سردار ہوگی ستر ہزار فرشتوں اور حوروں کی سردار ہوگی کتنا بڑا درجہ ملا ہے اس عورت کو اس عورت کو جنت میں غسل دیا جائے گا اور یاقوت کے گھوڑے پر سوار ہو کر اپنے خاندان کے انتظار کرے گی کہ میرا خاندان کب آئے گا سارا سواب تو عورتیں لیوٹ رہی ہیں اور بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ عورتوں کا کوئی مقام ہی نہیں ہے عورت تو پیر کی جوتیاں ہیں نہیں میرے بھائی نہیں اسلام نے عورت کو مقام دیا ہے اسلام نے عورت کو عزت دی ہے اور اللہ تعالیٰ تو چھوٹے چھوٹے بہانہ ڈھونڈتے ہیں کہ کس طریقے میں اس کی بخشش کروں کس طریقے میں نیکیوں کا پہاڑ اس کو پر ڈال دوں کس طریقے میں ان کو برائی سے نکال دوں اللہ تعالیٰ تو بہانہ ڈھونڈتے ہیں بخشوانے کے اچھا جو عورت اپنے بچے کی بیماری کی وجہ سے سونا سکے یعنی ایک تو یہ ہے کہ جو عورت اپنے بچے کی رونے کی وجہ سے رات بھرنا سو سکے یہ الگ بات ہے یعنی اس کو بیس گلام وقاضات کرنے کے سواب ملتا ہے ایک وہ عورت جو اپنے بچے کی بیماری کی وجہ سے نہیں سو سکتی اور اپنے بچے کو آرام دینے کی کوشش کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف فرما دیتے ہیں اس کو بارہ سال کی مقبول عبادت کا سواب ملتا ہے کتنی بڑی بات ہے اسی طریقے سے جو عورت اپنے گائے یا بھینس کا دودھ بسم اللہ شریف پڑھ کر نکالیں جو عورت اپنے گائے یعنی گھروں کا اندر گائے بکری بھینس وغیرہ ہوتی ہیں ان کی دودھ نکالنا پڑتا ہے اور عورتیں نکالتی ہیں اکثر بہشتر یہ کام عورتیں ہی کرتی ہیں گاؤں دیہاتوں میں تو ان کے لئے یہ بات کہ اگر جو عورت بسم اللہ پڑھ کر اپنے گائے کا دودھ بھینس کا دودھ بکری کا دودھ جو بھی ہے یعنی دو کہتا ہے نی گائے کا دودھ دونا بکری کا دودھ دونا بھینس کا دودھ دونا بسم اللہ پڑھ کر دودھ نکالنا شروع کرے تو وہ عورت وہ جانور اس عورت کو دعائیں دیتا ہے بتائیے تو اس لئے اپنے گھروں کا اندر اپنے گھروں کا اندر اپنے عورتوں کو سمجھائے خاص طور سے وہ جو عورتیں مستقل اس کام کو کرتی ہیں بکری بحیث گائے ان کے دودھ نکالتی ہیں ان کو سمجھا ہے کہ بسم اللہ پڑھ کر دودھ نکالنا شروع کریں تاکہ اس کے اوپر رحمتیں برسیں اور اس کے لئے جانور دعا دیتا ہے اس لئے الحمدللہ مسلمان کی اکثر عادت یہی ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی کام شروع کرتا ہے تو بسم اللہ تو اس کے زبان سے نکلتی ہے نکلتی ہے چاہے اس مقام کی دعا نہ نکلے لیکن اکثر بہشتر بسم اللہ اس کے زبان سے نکلتی ہے اور بسم اللہ کا عادی ہم بالکل ہمیں اپنا آپ کو بنا لینا چاہیے کوئی بھی کام کر رہے بسم اللہ سے شروع کریں پانی پیئے دعا جا دی تو بسم اللہ سے شروع کر دیں سمجھے کوئی بھی کام کر رہے تو بسم اللہ فوراں پڑھ دیں اور اسی طریقے سے جو عورت بسم اللہ شریف پڑھ کر آٹا گوننا شروع کریں جو عورت بسم اللہ پڑھ کر آٹا گوننا شروع کر دیں اس کی روزی میں برکت ڈال دی جاتی ہے اس کی روزی میں برکت ڈال دی جاتی ہے یہ بات بھی سکھ لائیں اسی طریقے سے جو عورت غیر محرم کو دیکھنے جاتی ہے یہ بھی بات سن لیں جو عورت غیر محرم کو دیکھنے جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس پر لعنت بھیجتے ہیں خود اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ خود اس پر لعنت بھیج رہے ہیں جیسے غیر عورت کو دیکھنا حرام ہے اسی طرح غیر مرد کو دیکھنا بھی حرام ہے بات سمجھ رہے ہو نہیں یعنی جس طرح غیر عورت کو دیکھنا حرام ہے غیر عورت کو دیکھنا حرام ہے اسی طرح غیر مرد کو دیکھنا بھی حرام ہے اسی طرح جو عورت ذکر کرتے ہوئے جھاڑو دے جو عورت ذکر کرتے ہوئے جھاڑو دے اللہ تعالیٰ اس کو خانہ کعبہ میں جھاڑو دینے جتنا سوا بتائنات فرماتا ہے یعنی ایسا کہ اس نے گھر کے اندر جھاڑو دیئے یعنی یہ سمجھو کہ جو عورت بسم اللہ پڑھ کر گھر میں جھاڑو لگا رہی ہے تو اللہ تعالیٰ خانہ کعوہ میں جھاڑو دینے کا ثواب اس کو عطا فرماتے ہیں یہ سمجھو اس نے خانہ کعوہ میں جھاڑو دیئے اتنا ثواب اس کو مل رہا ہے صرف بسم اللہ کہنے پر حالانکہ سارے کام ہم کرتے ہیں ساری کام ہمارے عورتیں کرتے ہیں لیکن صرف اس میں فرق یہ ہے کہ بسم اللہ پڑھ کر کام شروع کریں تو یہ کام اتنا ثواب ہمیں مل جائے گا اسی طریقے سے جو عورت نماز روزہ کی پابندی کرے پاک دامن رہے اور اپنے شوہر کی تعبیداری کرے اس کو اختیار ہے کہ جس دروازے سے چاہے وہ جنت میں داخل ہو جائے جو عورت نماز روزہ کی پابندی کرے پاک دامن رہے اپنے شوہر کی تعبیداری کرے اس کو اختیار ہے کہ وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے وہ داخل ہو جائے اور اسی طریقے سے دو افراد کی نماز سر سے اوپر بھی نہیں جاتی یعنی قبول نہیں ہوتی وہ کون کون سے ہیں ایک تو وہ بھاگا ہو غلام جو غلام بھاگ کر گیا ہو اپنے آقا سے دوسری وہ عورت جو اپنے شوہر کی نافرمان ہو جو عورت اپنے شوہر کی نافرمان ہو اپنے شوہر کا کہنا نہیں مانتی ہو جو عورت اپنے شوہر کی نافرمان ہے اس کی باتوں کی پرواہ نہیں کرتی یاد رکھیں ان عورتوں کی نمازیں قبول نہیں ہوتی اس لیے اپنے شوہروں کی فرما بردار بنیں اپنے شوہروں کی فرما بردار بنیں جو عورت حاملہ ہو اس کی رات عبادت میں شمار کی جاتی ہے اور دن روزہ میں شمار کیا جاتا ہے بتائیے گھر کے اندر عورتیں سواب کما رہی ہیں اتنا بڑا یعنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر اتنا سواب مل رہا ہے اللہ تعالیٰ تو بخشوانے کے بہانے ڈھونڈتا ہے اور دیکھئے جب کسی عورت کا بچہ پیدا ہو جائے تو اس کے لیے ستر سال کی نماز اور روزے کا سواب لکھا جاتا ہے اور بچہ پیدا ہونے میں جو تکلیف برداشت کرتی ہے عورت ہر رکھ کے درد پر ایک حج کا سواب لکھا جاتا ہے ہر رکھ کے درد پر عورت کو پتا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اُس کو کتنی تکلیفوں کا سامنے کرنا پڑتا ہے کتنی مشکلوں کا سامنے کرنا پڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اُسی اعتبار سے اُس کو سواب بھی leopard فرمایا ہے کہ اگر عورت پریشان ہو رہی ہے اُس کو ایک حج کا سواب ملے گا ہر رکھ کے درد پر جہاں جہاں اس کو درد ہو رہا ہے ایک حج کا سواب ملے گا اسی طرح اگر بچہ پیدا ہونے کے بعد چالیس دن کے اندر اندر وہ فوت ہو جائے تو اس کو شہادت کا درجہ ملے گا اسی طرح جب بچہ رات کو روئے ماں بدعا دے بغیر دودھ پلائے تو اس کو ایک سال کی نماز اور روزے کا سواب ملے گا جب بچہ رات کو روئے اور ماں بدعا بغیر اس کو دودھ پلائے تو اس کو ایک سال کی نماز اور روزوں کا سواب ملے گا اسی طریقے سے جب بچہ کا دودھ پینے کا وقت پورا ہو جائے تو آسمان سے ایک فرشتہ آ کر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تجھ پر جنت واجب کر دی یعنی بچے کے جب مدت ختم ہو جاتی ہے دودھ پلانے کی جب بچہ دودھ چھوڑ دیتا ہے یہ بات جب کی ہے جب بچے دودھ پینے کا وقت پورا ہو جاتا ہے تو ایک فرشتہ اوپر سے اترتا ہے آسمان سے اور وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تجھ پر جنت واجب کر دی اللہ تعالیٰ نے تجھ پر جنت واجب کر دی اسی طریقے سے جب شوہر سفر سے واپس آئے اور عورت اس کو کھانا کھلائے اور اس دوران اس نے کوئی خیارت نہیں کی ہو تو اس عورت کو بارہ سال کی نفل عبادت کا سواب ملتا ہے اسی طریقے سے جب عورت اپنے شوہر کو کہے بغیر ہاتھ پیر دبائے کہے بغیر اس کی خدمت کرے تو اس کو ساتھ تولے سونہ صدقہ کرنے کا سواب ملتا ہے اور اگر کہنے سے دبائے تو ساتھ تولے چاندی کا سواب ملتا ہے ساتھ تولے چاندی کا صدقہ کرنے کا سواب ملتا ہے جس عورت کا قاون اس پر راضی ہو اور وہ مر جائے تو جنت اس پر واجب ہو گئی ایک نیکوکار عورت ستر مردوں سے افضل ہے گھر کے اندر اگر ایک ایسی عورت ہے کہ ہر وقت قرآن پڑتی رہتی ہے ہر وقت ذکر ازکار میں لگی رہتی ہے گھر کے گھر کا ماحول اس نے اچھا بنا رکھا ہے گھر کے اندر سب سے پیار محبت سے باتیں کرتی ہے تو ایسے گھر کے اندر فول کھلتا ہے فول محبتیں برستی ہیں نفرتوں کی رکوارٹیں ہوتی ہیں نفرتیں ختم ہو جاتی ہیں تو ایک نیکوکار عورت ستر مردوں سے افضل ہے تو اپنی بیوی کو ایک مسئلہ سکھانا اسی سال کی عبادت کا سواب ملتا ہے جو حضرات عالم دین ہیں اہل علم ہیں اور جو کچھ پڑھے لکے ہیں اور ان کی عورت اس سے بھی جاہل ہیں اگر ان کو وہ دین کی کوئی بات کوئی بات سکھائے اور وہ اس پر مضبوط ہو جائے تو یاد رکھنا اس کو اسی سال کی عبادت کا سواب اس کو ملے گا جنت میں لوگ اللہ کے دیدار کے لئے جائیں گے عورتیں نامحرم مردوں سے پردہ کریں باریک کپڑا پہننے والی عورتیں لوگوں میں خواہش رکھنے والی عورتیں یعنی تکلیف اور بناو سنگار سے رہنے والی عورتیں نہ تو جنت میں داخل ہوں گی اور نہ ہی ان کو جنت کی خوشبو سونگنے کو ملے گی اس لئے عورتیں صرف اور صرف اپنے مردوں کے لئے تیار ہوں اپنے مردوں کے لئے زیب و زینت کریں اپنے مردوں کے لئے بناو سنگار کریں ان کے علاوہ کسی کے لئے نہیں اپنے شوہر کے علاوہ کسی کے لئے بناو سنگار نہ کریں اگر جو عورت صرف بناو سنگار اس نیت سے کرے کہ میرے طرف غیر محرم بھی مائل ہوں اور سب کو دکھانے کا مقصد ہو تو یاد رکھیں وہ عورت جنت میں تو بہت دور کی بات ہے جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگ پائے گی اور پھر جو شوہر کی بددوائیں وہ الگ لگیں گے اس کو اس لئے میں اپنی بہن بیٹیوں سے یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ بالکل بھی ان تمام چیزوں سے پریز کریں خاص طور سے اسلام کے مطابق اپنی زندگی کو ازاریں اسلام سے اگر رونگ چلو گے تو پھر بھی آپ کو مشقتیں برداشت کرنے پڑیں گے پھر مشقتیں اس لئے اسلام کے مطابق اپنی زندگی کو ازاریں اسلام جو جو باتیں بتاتا ہے ان کو فولو کرتے رہے ہیں اور ان کو سیکھتے رہے ہیں تو اس مجھے امید ہے کہ ہماری ماں بہنیں ان باتوں پر عمل کریں گی عمل کرنے کی کوشش کریں گی انشاءاللہ اگر ہم نے ان باتوں پر عمل کر لیا تو ہمارا گھر جنت بن جائے گا اپنے شہروں کی خدمت کریں اور مرد حضرات ہیں وہ اپنی عورتوں کے تمام چیزیں سکھلائیں اگر گھر کے اندر جھاڑو دے رہے ہیں تو ان کو بتائیں کہ بسم اللہ پڑھ کر جھاڑو دینا شروع کریں بکری بہنس گائے کا جو بھی جانور کا دودھ نکالیں تو ان سے کہیں کہ بسم اللہ پڑھ کر دودھ نکالیں کوئی بھی کام کریں بسم اللہ پڑھ کر کریں میں نے ابھی بتایا تھا آپ کو کہ جو عورت اپنے کسی جانور کا دودھ نکالتی ہے اور بسم اللہ پڑھ کر نکالتی ہے تو جس جانور کا دودھ نکال رہی وہ جانور اس کے لئے دعائیں دیتا ہے اسی طریقے سے جو عورت بسم اللہ پڑھ کر آٹا گوندے جو عورت بسم اللہ پڑھ کر آٹا گوندے تو اس کی روزی میں برکت ڈال دی جاتی ہے اسی طرح جو عورت بسم اللہ پڑھ کر جھاڑو دے اس کو خانہ کعبہ میں جھاڑو دینے کا سواب ملتا ہے چھوٹے 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 کام کرنے سے اتنے بڑے بڑے سواب اللہ تعالیٰ تو بخشنوانے کے بہانے ڈھونڈتا ہے تو اس لئے ہم کیوں ان نیکیوں کو کیوں ہم نہیں سمیٹ سکتے کیوں نہیں سمیٹ سکتے ہم بہت آسان ہے اس لئے جب بھی کوئی کام کریں بسم اللہ سے شروع کریں مجھے امید ہے یہ تمام باتیں آپ کو پسند آئی ہوں گی اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ہمارے گھر کی بہن بیٹیوں کو باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جزاک اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ